اسلام علیکم آج آپ کو ایسی عورت کا واقعہ سنائیں گے جسے مرنے کے بعد دفنایا جانے لگا تو اس کی قبر میں سامپ نکل آیا پھر دوسری قبر کھو دی گئی تو اس میں بھی سامپ تھا لوگوں نے تیسری قبر کھو دی تو اس میں بھی وہی سامپ نکلا وہ سامپ کیا چاہتا تھا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے ناظرین کسی علاقے میں ایک عورت وفات پا گئی اسے دفنانے کے لیے قبرستان لائیا گیا جب میت کو قبر میں رکھنے لگے تو قبر میں سامپ نکل آیا لوگ ڈر گئے اس سامپ کو بگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں گیا تو لوگوں نے اس قبر کو بند کر کے دوسری قبر کھو دی دوسری قبر میں بھی وہی سامپ نکلا لوگ حیران ہو گئے دوسری قبر میں بھی وہی سامپ نکلنا کوئی اتفاق نہیں تھا لوگوں نے اس کے جانے کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں گیا تو انہوں نے وہ قبر بھی بند کی اور تیسری قبر کھو دی لیکن اس میں بھی پھر وہیں سامپ نکلا لوگ بہت زیادہ ڈر گئے لوگ سرگوشی کرنے لگے کہ پتہ نہیں اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے جو ایسا ہو رہا ہے یہ سامپ اسے چھوڑے گا نہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قبر میں عورت کو دفنا دیتی ہیں چنانچہ وہ فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ سامپ ایک طرف ہٹ گیا لوگوں نے میت کو قبر میں رکھا جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا گیا تو سامپ نے آ کر عورت کے چہرے سے کفن ہٹایا اور اس کی زبان پکڑ لی لوگ اور بھی زیادہ ڈر گئے اس مجمع میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا تو لوگ اس کے شوہر سے پوچھنے لگے آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو یہ سامپ اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ عورت مجھے برا بھلا کہتی تھی مجھ پر چیختی چلتی تھی میری نافرمان تھی مجھے گالیاں تک دیتی تھی لیکن میں اس کے آگے چپ رہتا تھا اور سبر کرتا تھا میں نے کبھی اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا تو مجمع کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اس کی یہ خطاب معاف کر دو اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرو شاید اس سے اس کا یہ عذاب ہٹ جائے پھر اس شخص میں سارے لوگوں نے اس عورت کے لئے دعا مغفرت کی جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کی خطاب معاف کی اور دعا مغفرت کی اور اس کی قبر میں دیکھا تو سامپ نہیں تھا سامپ ایک دم سے غائب ہو گیا تھا پھر لوگوں نے قبر کو بند کیا اور گھروں کو واپس لوٹ آئے ناظرین اس ویڈیو میں ان عورتوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں ان کی نافرمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بنائے اور ہماری زبان اور کسی بھی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آمین